جاہول گاندی جی نے رام لیلا کے میدان میں کہا اخلے سیادو جی ہر صبح میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دوہجار چوبیس کا چناؤ انتیم چناؤ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اگر گلتی سے جیت گئی تو یہ سمویدھان کو ختم کریں گے آرکشن کو ختم کریں گے چناؤ کو ختم کریں گے اپنے ووٹ کو بچانے کے لئے اس بار ووٹ کیجئے اور بی جے پی کی جمانت جبت کرانے کا کام کیجئے اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ آرکشن ختم کریں گے تو اس بات کے آدھار پر کہہ رہا ہوں کہ بھاگوٹ جی نے کہا تھا آرکشن ختم ہونا چاہیے منموہن بید یار ایس ایس کے نیتا کہتے ہیں آرکشن ختم ہونا چاہیے 1989 میں بھارتی جنتہ پارٹی نے آرکشن کا ویروت کیا تھا جب OBC کا آرکشن لاغو ہوا تھا یہ لوگ سمویدھان ختم کرنا چاہتے ہیں لللو سنگھ کہتے ہیں یا ادھیا کے پرتیاسی سمویدھان ختم کرو جوتی مردہ کہتی ہیں سمویدھان ختم کرو عرون گوبل کہتے ہیں سمویدھان ختم کرو انان تھگڑے کہتے ہیں سمویدھان ختم کرو ارے جو بابا صاحب کا سمویدھان ختم کرے گا ہم اس کی راجنیتی ختم کریں گے یہ سنکلپ ہم کو لینا ہے اتنی نفرت ہے بھاجپا کے من میں اتنی نفرت پانچ سال تک مکہ منتری رہے اکھلے سیادو جی پانچ سال تک اور جب اپنا گھر کھالی کیا تو بھاجپا کے لوگوں نے گنگا جل سے وہ گھر دھلنے کا کام کیا اتنی نفرت ابھی کچھ دن پہلے کننوج کے اندر اکھلے سیادو جی ایک مندر میں چلے گئے اس مندر کو گنگا جل سے دھلنے کا کام کیا اتنا اپمان کرتے ہو آپ اتنی بیجتی کرتے ہو آپ اتنی گرنہ ہے آپ کے مند میں پچھڑوں کے پرتی دلیتوں کے پرتی میں آپ لوگوں سے نفیدن کرنے کے آیا ہوں جو اکھلے سیادو کا اپمان ہوا اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کا بدلہ لے لینا یہ کننوج کے ہمارے اپنے لوگ اس بار نکیبل جتانے جا رہے ہیں ولکہ ریکارڈ متوں سے اعتحاسک بورٹ دیکر سے دیش کی بڑی جیتوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور جب میں جیتا ہوں تو اس کننوج کو وکاس کی اچھائیوں تک لے جانے کا کام کیا ہے اسی کننوج میں جتنے بھی بڑے بڑے کام آج دکھائی دے رہے ہیں سب کے سب سماج وادیوں کے کیے ہوئے ہیں اگر کوئی ہائیوے پہ چلتا ہوگا تو وہ جانتا ہوگا کہ سماج وادیوں کا ہائیوے ہے کوئی چلا ہوگا لیکن ہائیوے کو ہم لوگوں نے کبھی دھلوایا نہیں ہوگا ویسے تو چوری میں جھگڑا تب ہی ہوتا ہے جب بٹوارہ ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے چوروں میں جھگڑا تب ہی ہوتا ہے جب چوری کی چیز کا بٹوارہ ٹھیک نہ ہو اور ہمیں تو وہ دن بھی یاد آ رہے ہیں جو لوگ کہتے تھے بادلوں کی وجہ سے رڈار سے دکھائی نہیں دیتا ہے اور نالے کی پائپ سے گیس نکال کر کے چائے بنائی جا سکتی ہے آج وہی لوگ اور ان کے سہیوگی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ویکسین نکال لی ہے جو ویکسین لگوائی ہے جن کے پاس ایسا گیان ہے تو ان پہ یہ بھی تو گیان ہوگا کہ ویکسین جو لگ گئی ہے وہ ویکسین کیسے نکالی جائے گی یہ لوگ جو ہمارے آپ کے پیشے اور سمیدھان کے پیشے پڑے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تھے دیوال انجن کی سرکار ہیں یہ بڑی بڑی ہورڈنگ ہیں آپ ان کی دیکھو جو بڑی بڑی ہورڈنگ لگائے ہیں جو اپنے آپ کو دیوال انجن کی سرکار کہتے تھے ان کا ایک انجن گائب ہے اور جس انجن کے لیے بوٹ مانگنے آرہے ہیں وہ کھٹا رہا انجن تو کہیں ہورڈنگ پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور ہم اپنے کنجوانج کے لوگوں کو بھروسہ دلا سکتے ہیں جو ہمارے وکاس کی سگند روکی ہے اس وکاس کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے میں آج کے دن جب آپ بوٹ ڈالنے جارے ہیں کچھ دن بعد میں ایک دن ہوگا پرشار کا اس کے بعد پرشار نہیں ہو پائے گا میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گاؤں اپنے بوت پر جا کر سماج بادی پارٹی کے پکش محول کے ساتھ ساتھ بوٹ ڈلوانے کی تیاری کرنا اب تو بی جے پی کی ہار ہونے میں کیول چار قدم باقی ہیں کیول چار چرن چار قدم چار چرن باقی ہیں کیول اور یہ چار چوتھے چرن کا چناؤ بلکل بیش کا چناؤ ہے ابھی تک تو وہ نیچے جا چکے ہیں بہت یہ چوتھے چن کا چناؤ جو بلکل بیش کا چناؤ ہے بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا بیلنس خراب کر دوگے کہ نہیں کروگے اتر پردیش میں انڈیا گڑبندن کا طوفان آ رہا ہے آپ لکھ کے لے لو یہاں پہ بی جے پی کی سب سے بڑی دیش میں سب سے بڑی ہار اتر پردیش میں ہونے جا رہی ہے لکھ کے لے لو دس سال نریندر موڈی جی نے ادانی اور امبانی کا نام نہیں لیا دس سال ہزاروں پیچھے دی ادانی امبانی کا نام تک نہیں لیا مگر اب بھئی دیکھئے جب کوئی در جاتا ہے تو انہی لوگوں کا نام لیتا ہے جو سوچتا ہے بچا پائیں اسی لیے نریندر موڈی جی نے اپنے دو مطر کا نام لے لیا کہ بھئی مجھے آ کے بچاؤ انڈیا گڑبندن نے مجھے گھیر لیا ہے میں ہار رہا ہوں مجھے بچاؤ ادانی امبانی جی مجھے بچاؤ اسی لیے نریندر موڈی جی نے نام لیا اچھا ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ادانی جی کون سے ٹیمپو میں اور کیسے پیسہ بھیجتے ہیں بھائی اور بہن ایک بات یاد رکھو چناؤ میں دس پندرہ دن بچے ہیں مگر ایک بات گیارنٹی کر کے لکھلو ہم نے جو کام کرنا تھا ایک اکھلیش جی نے انڈیا گھٹ بندن نے ہم سب نے مل کر پچھلے دو سال سے ہم کام کر رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان نیا یاترہ انڈیا گھٹ بندن کی میٹنگ ہم نے جو کام کرنا تھا بھائی اور بہنو ہم نے کر دیا ہے آپ گیارنٹی لکھ کے لے لو نرین در موڈی ہندوستان کا پردان منتری نہیں بنے گا ایک ہی مددہ ہے اس مددے سے سارے کے سارے مددے نکلتے ہیں مددہ بھائی اور بہنو یہ ہندوستان کا سمویدھان یہ جو ہے اس کتاب نے ہندوستان کے گریبوں کو پچھڑوں کو گلتوں کو آدی واسیوں کو کسانوں کو مزدور کو چھوٹے ویہاپاریوں کو عدھکار دیا ہے جو بھی آپ کو ملا ہے چاہے وہ ووٹ ہو چاہے وہ ریزرویشن ہو چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو نوکری ہو زمین ہو جو بھی آپ کو حق ملے ہیں اس کتاب دین ہے اور بی جے پی نے من بنا لیا ہے کہ اگر وہ چناؤ جیتے تو وہ اس کونسٹیٹیوشن کو سمویدان کو رد کرنے جا رہے ہیں اور میں نے اور اکیلیش جی نے نرنے لے لیا ہے کہ اس کتاب کو بی جے پی چھوڑو دنیا کی کوئی بھی شکتی نہیں چھو سکتی ہے کیونکہ اس کتاب میں ہندوستان کے گریب لوگوں کی آتما ہے بھابنائے ہیں پھوش ہے وکاس ہے